موسیقی آمیر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں محلہ واغیہ والا وارڈ نمبر چودہ میں جہاں پہ سیوریج اور صفائی کا کافی حد تک ناکس انتظام ہے یہاں کے جو مقامی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیوریج کے ناکس انتظام کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سکول دے بال گھنن بھائی نے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جانگ دا درد نکتا گئی یہ کوئی محلہ تھی آپ یہ اللہ دا ترس کرو انگلی کو اٹھابو پانی کھڑے کوئی صفائی حالا بھیجو اسا کهرباتی تھی اسا بانا کو چکولو نیتے گنزنگ دے اسا بڑے تانگ کھڑے آئی تا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں چوٹی نال مطور دیا مچوئر کو گنان بینیا خودا دا کاف کرو چونی امداد کرو سارے نال سارے پانی کھڑے پورے گلی آئی تھی کوئی نی املا آندہ ایتھا صفائی کرن میں خودارش کرنا جیسیوں لہیے کو این چیز دی صفائی بیلکل سارے باگرال دی کونی شیخ آل مل دی کونی کموں کامر بھیجال دی کونی اسا پانی دریالا گے کن اے شیو ریج اکو آگے کھلاو کرو لالی ساندی جیٹن چک کر چھوٹی مشین مگا کے اسا عملہ کے کم کرے اور سا پانی ہے کوئی بچے نہیں لنگ سکتے میں باہر ویسی باہر ڈیسیو کو ای آئے کھا کرنے سارے میں ازمت کو سلام کرچنا پانچ بجے شویر آگے تو آج ہی کندر کھڑے ہو کہ ہمارے عرصہ تین سال سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے ہم نے باہرہا کوشش کہ باوجود ایم پی ای صاحب سے بھی ایم ای صاحب سے بھی ریکویسٹ کیے لیکن ہماری کوئی سنوائے نہیں ہوئی ہماری ڈیسیو صاحب سے گزارش ہے کہ یہ تین سال سے ہمارا مسئلہ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کے نماز پڑھنے تک بھی عوام نہیں جا سکتی مسجد میں ساتھ ہی مسجد ہے مہربانی کرا کے یہاں ویزٹ کرائیں اور ہمارا مسئلہ حل کرائیں سیوریج کا عرصہ تین سال سے لوگوں کے مکان گرنے پہ آگئے ہیں سیم سورج کی وجہ سے ہمارے جو گھر ہیں وہ گرنے پہ آگئے ہیں یہ یتیم بچوں کا گھر ہے جو ساتھ ہے وہ بنوا بھی نہیں سکتے اور ساتین سال سے یہاں پانی کا جو ہے پوری گلی اس وجہ سے تنگ ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے ڈیسیو لیہا صاحب سے اے سی صاحب سے آ کے محلہ واقع والا کا ویزٹ کریں جامہ مسجد کے ساتھ آ کے دیکھیں بھی کیا حال ہے لوگ نماز تک ادا نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے بچے عورتے اس گلی سے نہیں گزر یہ چوک ہے ساتھ سے ریکویسٹ کرتے رہیں اب نئے آنے والے ڈیسیو صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں مہربانی کر کے ہمارے یہ وزٹ کریں اور مسئلہ حل کروائیں جی جہاں پہ جو مقامی موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ سکول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور جو نمازی نماز پڑھنے والا ہے وہ آسانی سے مسجد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا یہاں پہ جو مقامی ہیں ان کا ڈیسیو لئیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ محلہ واگے والا کا وزٹ کریں اور یہاں پہ جو سیوریج کے ناکس انتظامات کیے گئے ہیں ان میں بہتری لائی جائے تا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں آمیر آپ کا بہت بہت شکریہ